اسلام علیکم آج ہم لوگ جس پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے گلوئی وائن اور یہ بہت ہی زبردست ہربل میڈکیٹڈ پلانٹ ہے زبردست اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں یہ آپ کے ریڈ بلڈ سلز کو انکریز کرتا ہے آپ کی امیونیٹی کو بوسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ فائٹ کرتا ہے ان بیکٹیریا سے جو ڈیزیز خوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں ان پہ ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے لیٹر آن اب ہم لوگ آتے ہیں اس کی گروتھ کے بارے میں اگر اس کی گروتھ کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی جو گروتھ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے 15 فب سے آن ورڈ اور اس کی گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ اپ ہو جاتی ہے سمرز میں اور ونٹر میں جو ہے اس کی لیوز وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور نومبر تک صرف اس کی ٹینیا رہ جاتی ہیں اور سب سے زبردست بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ڈیریکٹ سن لائٹ میں ڈیریکٹ دھوپ میں بہت اچھا گرو کرتا ہے بہت کم ایسے پلانٹس ہوتے ہیں ہم پلانٹس کے لیے شیڈی ایریا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑے شیڈی ایریا میں رکھیں یا ان کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ گرین ہاؤس ایفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ دھوپ نہ جائیں تو اس طرح کے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ بیسٹ ہوتے ہیں سمر میں ایک یہ پلانٹ جو ہے وہ بہت اچھا گرو کرنے والا ہے سمر میں اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ اربی پالا کا پلانٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سمر میں بہت اچھا گرو کرتا ہے اور ونٹر میں جو ہے وہ اس کی گروتھ رک جاتی ہے ابھی ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کی پروپوگیشن کے بارے میں آپ لوگ اس کو کٹنگ کے تھوڑ بھی لگا سکتے ہیں بلکہ یہ آپ دیکھیں یہ ایک سٹیم مجھے کسی نے دی تھی اور ایڈیڈن نو کہ یہ جو ہے وہ گلوئی وائن ہے تو یہ ہے کہ پھر اس میں جب ایک لیو آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھیں اور پھر آہستہ آہستہ within days اس کی جو ہے وہ گروتھ اتنی زیادہ ہوگی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ لوگ اس کو ایسے ایریا میں بھی لگا سکتے ہیں جہاں پہ پانی اتنا زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس یا پھر آپ لوگ اس ٹینشن سے فری ہو جائیں گے کہ اگر ہم لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پانی نہ دیا یا ڈیلی ٹائم ٹو ٹائم اس کو وارٹرنگ نہ کیا تو یہ سروائیو نہیں کر سکے گا یہ بہت کم پانی میں بھی گرو ہو جاتا ہے یہ سچم چم بے نے لی تھی تو میں نے ڈیریکٹ اس کو سوائل میں لگا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کی گروہ جب اتنی زیادہ ہوگی ہے تو میں نے فیل کیا ہے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ گروہ ہونے والا پلانٹ ہے تو گملا تو بہت چھوٹا ہوگا اس کے لیے اور ایسے بھی کوئی بھی پلانٹ ہے جب آپ اس کے روٹس کو بہت دھے سائی جگہ دیتے ہیں سپریڈ ہونے کے لیے پھیلنے کے لیے تو بہت اچھے سے پلانٹ بھی اوپر سے گروہ کرتا ہے ہیلدی ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اس پلانٹ کو جو ہے وہ گملے سے نکال کے مٹی میں لگا لیا آپ لوگ اس کو اپنی وال کو کور کرنے کے لیے وال کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے ٹیرس پہ لگا سکتے ہیں ویڈین منٹس یہ آپ کے فل ٹیرس کو کور کر لے گی تو اس طرح کی جو وائنز ہوتی ہیں بیلے ہوتی ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ بہت سارے میرینسنز کر سکتے ہیں آپ ان کو ایسا ہنگنگ پلانٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی ایریا کو کور کرنا ہو تو آپ ان کو کور کر سکتے ہیں اسی سے سیمیلر ایک وائن ہے مارننگ گلوری اس کے بھی جو لیوز ہیں وہ اس سے تھوڑ سیمیلر ہوتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ فلابرنگ بھی ہوتی ہے لیکن اس پلانٹ پہ اس طرح سے فلابرنگ نہیں ہوتی ان دونوں میں ڈیفرنس ہے وہ بھی اسی طرح سے بہت زیادہ گرو ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اس کے آگے سے بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لیوز جو ہے وہ نکل رہے ہیں آپ لوگ اس کو ویڈ سٹیم بھی لگا لیں یا پھر آپ لوگ جو ہے وہ اس کو نرسی سبائی کرنی بہت ایکسپنسیو بیل نہیں ہے اس طرح سے میں نے پھر اس کو جو ہے وہ مٹی میں لگا لیا ہے اور اب میں چاہ رہی ہوں کہ یہ اچھے سے گرو کرے اور اس پال کے ساتھ میرا مین گیٹ ہے تو یہ مین گیٹ کو کور کرے ملے گیٹ ہے ملے گیٹ ہے